موسیقی 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 ہے کمپیٹرز نیچر جاب ہو گئی ہے سٹنگ جاب کرنی پڑتی ہے بیٹ پوسٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نورمل حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیونٹی پرسنٹ کے سیز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بیک پین ہے وہ مسکلو مسلس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے مسکلو سکلیٹر ہوتی ہے جس یہ ہوتا ہے فٹیگ کی وجہ سے ڈیویلپ ہونے سٹارٹ ہوتی ہے اور جس ریس سے کرنے سے یا جس مسلس کے ٹیٹمنٹ کرنے سے بہتر ہو جاتی ہے جو تھرٹی پرسنٹ کے سیز ہیں اس میں پیتھولوجیس ڈیویلپ ہونے سٹارٹ ہوتی ہے جس میں ڈسک کے پرابلم ہو سکتے ہیں ورٹی براک کے پرابلم ہو سکتے ہیں کوئی نرم انوال ہو سکتی ہے اس طرح کیشوز ڈیویلپ ہو جاتے ہوتے ہیں اچھا مطلب بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا جو پوسٹر ہے اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم آتی ہیں ڈرک سب اس کے علاوہ کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے یا صرف بیٹھنے کی وجہ سے ہی مین پرابلم سپیس کرنے پڑتی ہے یہ ایک کاؤز ہے جو بلکل ایک کاؤز ہے جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پہلے لوگوں میں 40 یا 50 ایج کے بات جو ہے بیک پینڈ ڈیویلپ ہوتی تھی لیکن آج کل جو ہے جو نیو جنریشنز کو 20 کے بات ہی جو بیک پینڈ سٹارٹ ہو جاتی اس میں ہم نے بات کیے کہ ایک پوسٹرل ایشو ہو سکتا ہے جیسے پرو لانگ سٹینگ ہے بیٹ پوسٹرز میں پرو لانگ سٹیننگ ہے یا کمپیوٹر پہ آپ یوز کر رہے ہیں اور جو ہے چیر پہ ٹھیک نہیں بیٹھے آپ کی چیر ٹھیک نہیں ہے آپ کی ہائٹ کے احساب سے تو اس وجہ سے یہ تو پوسٹرل ایشو ہے دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کا وائٹمین ڈی ڈی ایفیشنسی کی وجہ سے بھی بیک پینڈ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اب جو آج کل ہماری لائف سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رات کو ایسی میں سونا ہے سو بوٹ کیا بغیر سورج سن بات لیے ہم جو ہے اپنی سارڈن کام کرتے ہیں اور سورج کو کئی کے دن تک نہیں دیکھ پاتے بلکل اس کی وجہ سے جو وائٹمین ڈی کی ڈی ایفیشنسی ہو جاتی ہے ہماری بڑی کے اندر وہ بیک پینڈ کی بڑی وجہ ہے ہاں تو یہ تو دیکھنے دوسرا دیکھنے دوسرا یہ ہمارا یہ بھی بیسیکلی لائف سٹائل کی وجہ سے ہی ہمیں پرابلم ڈیویلپ ہو رہا ہے تیسرا یہ ہو سکتا ہے ڈیچریٹی چینجیز ہو سکتی ہیں ایج کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے کونے نکلاتے ہیں یا کوئی ڈسک بلج ہو جاتی ہے جس کو کہتا ہے جی مورے ہل گیا یا ہڈیوں کے کونے نکلائے ہیں ڈسک نکلائی ہے یا پھر نر ایمپینچمنٹ ہو جاتی ہے اس کی جسے عام الفاظ میں کہتا ہے نار دب گئی ہے تو پوری بیک پین کے ساتھ 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 آنگوں میں بھی پین آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی سیویر پرابلم بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے ڈوک صاحب کیا اگر کمپیریزن کیا جائے تو خواتین میں کمردت زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو میلز مطلب مردوں کی رسمت خواتین کی شرعہ زیادہ ہے اس میں نہیں ایسا نہیں ہے دونوں میں ہی اب تو جو ہے ڈیفنیٹلی جو ہے بیک پین ڈیویلپ ہوتی پہلے تھا پہلے ہم کہہ سکتا ہے کہ فیمیلز میں جو ہے نا بیک پین کی ریشو جو ہے وہ زیادہ تھے ڈیو ٹو پرگننسی کی وجہ سے بھی اور جو آج کل جو یہ سیزیرین ہو رہے ہیں اس میں انجیکشنز ہو گیا لگتے ہیں سمٹیم وہ غلط لگ جاتے ہیں تو اس کی جو نرو ہے اس کو ہی پینچ کر جاتی ہے وہ نیڈل تو اس کی وجہ سے ان کو پرو لانگ بیک کے کھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ پرگننسی کے بعد بھی چائلڈ کی بٹھ کے بعد بھی پین اونہ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن آج کے اگر دور کے ساتھ سے دیکھا جائے تو دونوں کو ہو رہا ہے کیونکہ میل کی جو ایک تو جوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساردنی بیٹھ کے کام کر رہا ہے آفیس ورک زیادہ ہو گیا ہے لیپٹوپ 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 لیپٹو تو اس میں جو ہے نا ان کو بیک پین سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اسے ڈرائیورز ہیں جو پرو لانگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو پرو لانگ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو یہ اب دونوں میں ہی ہے مطلب یہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ فیملز کی ریشو زیادہ ہے یا میلز کی ریشو کم ہے دونوں میں اس ٹائم جانا ہے دونوں میں زیادہ ہے لیکن سب سپیشلی جو لوگ لانگ ٹرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈرائیور ہزرات ہوتے ہیں مطلب ظاہر ہے وہ کافی زیادہ ٹرائیور کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے گاڑی بھی چلانی ہوتے ہیں اگر ہم کرو کو دیکھیں ہیں جو ہماری سپائن ہے وہ لنبر کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہ کرو ہے ایس شیپ پہ ہے بلکہ سٹیٹ نہیں ہے لیکن جب ہم اگر ہم بلکہ ٹیک لگا کے پیچھے بیٹ پوزچر میں بیٹھیں گے تو وہ سٹیٹ ہو جاتی ہے سٹیٹ ہونے کے ویسے بیک کی مسجل پر سٹریس ڈالتی ہے اور آہستہ 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 یہ پین آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے مسجل ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ سٹریس نہیں بیر کر پاتے جو ان کو بیر کرنا چاہیے اور دوسرا کوئی ایسی ایکٹیوٹی بھی نہیں ہوتی کہ ہم ایسا کریں کہ ہمارے اپنے بیک کی مسجل کو سٹینٹ ہم تنکلیو کی ٹریننگ کر رہے ہو تو ایسا بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے تو دب سب ایسا ہو سکتا ہے زیادہ تر سسٹم پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں آئی ٹی کے دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا ڈرائیور حضرات ہیں کیونکہ انہوں نے لونگ روٹ پر جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ ایک کی پوسٹیوٹ پر بیٹھیں اور کچھ ہی آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ سے بیٹھیں تو اس پینٹ سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے دیفنیٹی دیکھیں یہ تو یہ علاج نہیں ہے یہ کیوں رہے مطلب آپ یہ دیکھیں مطلب ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے بیک پین سے فور ایسیمپل جس طرح ہم لوگ بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں اپنا ایسے سیدھے ہو کے بیٹھیں وہ کہتے ہیں تھوڑے دن ہم بیٹھتے ہیں لیکن ہم تھک جاتے ہیں ایسے بیٹھیں نہیں سکتے ہیں لیکن آرمی آفیسر جو ہمارے رینجرز کے لوگ ہیں وہ دیفنیٹی ایسے انکر حضرات کی بھی اچھی پریکٹس ہوتی ہے وہ بھی سٹریٹ بیٹھتے ہیں جی انکر حضرات دیفنیٹلی لیکن آپ دوسرا ایکسپیٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو لوگ آئی ٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں تو ہم یہ مشروعن سے دیتے ہیں کہ آپ جیسے بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کام کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہاف آر کے بعد آپ نے کہہ کرنا اپنے آپ کو سٹریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا کام کرتے ہیں یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ اصل تو یہ پریکٹس کی بات ہے ہم پیشنٹس کو یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں لیکن جب آپ نے کمپیٹر یوز کرنا یا لیپ ٹاک یوز کرنا تو آپ نے کوشش کرنا آپ کی بیک سٹیٹ ہون چاہی تب آپ نے کام کرنا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ڈیویلپ جو کرنی ہوتے ہیں یہ اختیار کی تدبیر ہیں یہ ساری یہ اختیار کی تدبیر ہیں کہ آپ جو اختیار کر کے بچا جا سکتا ہے بلکل اس سے بچا جا سکتا ہے مطلق دوسرا مطلق اس طرح کی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں آپ کے چینل کے تروں میں جو آرڈینس ہماری ہے ان کو بتانا چاہوں گا جیسے فارز میں پھل آپ نے جسٹ ٹیٹ کیا اگر ہم لور بیک کی بات کرتے ہیں تو یہ اگر آپ ایکسرسائز دن میں تین سے چار دفعہ اگر کر لیتے ہیں پورے دن کے اندر تو پھر یہ ہے اور اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہیں جب نہیں جانے اپنی چیر پہ بیٹھا وہ اپنے ہی آفیس میں بیٹھ کے اپنے ہی کام کرنا ہے تو آپ کی جو بیک پہن ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے دکتر صاحب اوازن میں اضافہ ہو جانا ویٹ زیادہ ہو جانا کیا وہ بھی ایک ریزن بن سکتی ہے کمردت کی تو بنے گی باقی بونز میں بھی پین اس کا ایک وجہ ہو سکتی ہے بالکل ایسے ہو سکتا ہے اگر آپ اوور ویٹ ہو گئے ہیں مطلب ہم پیشنٹ دیکھتے ہیں اگر وہ ہندر پلس اس کا اگر ویٹ ہے تو سب سے دو اس کا پرولوم ہیل میں آئے گا اگر وہ پرولونگ سینڈنگ کر رہا ہے تو پورا ویٹ اس کے نین اس کے ہیل نے اٹھایا ہوئے تو وہاں پر جو ہے آپ کو پرولونگ سینڈنگ کی وجہ سے اور آپ کے اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے پین آگیا تو اس کو کمپنسیشن کرنے کے لیے اپنا پارا سارا سٹریس در اپنی بیک پہ لیاتے ہیں فورزیمپل اگر آپ کو رائٹ نیم ہے یا رائٹ ہیل میں اگر پین ہے تو اپنا اس کو ویٹ کم کرنے کے لیے اپنا سارا کا سارا ویٹ اپ لیفٹ سائٹ پہ لیں گے تو بیک کی جو بائی میکینک سے وہ خراب ہو جائے گی تو بیک پین سارٹ ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلق جیسے ہم نے پہلے قوس کی بات کی کہ ہم پرولونگ سٹنگ سینڈنگ سینڈنگ ہوتی ہے آپ کا جو سٹننگ بھی جو ہے اور دوسرے جوائنٹس میں اگر پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بیک پرابلم ہو سکتے ہیں آپ کا پوشٹر جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کی بانڈس میں جو پین ہو رہے ہوتے کمرے میں تو سپیشل ہوئی رہا ہوتا آپ کی نیز میں بھی ہو سکتا آپ کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں بھی ہو سکتا اس کی ایک رزن یہ ہے کہ آپ کی جو پوسچر ہے بیٹھے کے یا کھڑے ہونے کے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں میں نہیں بتا ہوتا کہ ہم نے بیٹھنا کس طرح سے ہماری پرارکٹس نہیں ہوتی ڈک ساب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ صوفے پہ پہلے تھوڑے در بیٹھتے ہیں پھر تھوڑے در کے بعد تیک لگا لیتے ہیں پھر وہ ایک سونے والی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اکثر لوگ صوفے پہ سو بھی جاتے ہیں تو کیا اس وجہ سے آپ کا پوسچر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے کیا اس وجہ سے آپ کی بانڈز میں میں اوورال بانڈز کی طرف آ رہی ہے کمر میں تو ہو ہی رہا ہے نا تو کیا اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ صحیح سے سو نہیں رہے آپ کے سلیپ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ کو ایسی پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہے ڈیفنیٹلی اگر آپ کا سونے کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے تو بانڈز کے ساتھ آپ کے جو جوائنڈز ہیں آپ کے لگامنٹس مسلز ٹینڈنز ان سب میں پینڈی ویلپ ہو سکتا ہے ایکچولی میں ہمیں جو پینڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹینڈنز میں ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹینڈنز ہم بولتے ہیں جس طرح مسلز بانڈ سے جب جھوڑتے ہیں جس کے تھوڑ جھوڑتے ہیں اس کو ٹینڈن بولتے ہیں وہ انفلیم کر جاتے ہیں جب آپ اگر فرزامل سوفے بیٹھ اپ کام کریں تھوڑ دیکھ بعد آپ ٹیک لگا لیتے ہیں تو اس کے مطلب پہ آپ نے جو اپنی لمبر اپنی بیک ہے پوری جو ایس شیپ تھی اب وہ سی شیپ میں آگئی ہے اچھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ سی شیپ میں آئی ہے تو وہ دیفنیٹلی بیک سائٹ پہ سٹریس زیادہ ہو گیا جو انٹیئر سائٹ ہے وہاں پہ سٹریس کم ہو گیا اور اس کے بعد اگر وہیں لیٹ جاتے ہیں اگر آپ اسی پوسٹر میں سو جاتے ہیں تو جو ٹینڈنز جو مثل اس سٹرچ فارم میں ہیں وہ دیفنیٹلی وہ پین کاؤس کریں گے وہ انفلیم ہو جائیں گے اور پھر بہت ایسے ہوتا ہے پیشنٹ ہمارے پاس آکے کہتا ہے کہ میں جیسے اپنا بازو اٹھاتا تو تو مجھے بہت کندے میں پین ہوتی ہے اب بازو اٹھانے سے اس کے اگر دیکھیں تو وہ ایسے سوتا ہے یا وہ تکیہ ایسے رکھ کے سو جاتا ہے بیچ میں تکیہ رکھ لیتا ہے اور دنمیان میں ہاتھ ڈال لیتا ہے تو اس کے شولٹر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی ہمارا ہی جو لائف سٹائل ہے وہ اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ وہ پین کاؤس کر رہی ہوتی ہے جیسے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ سیدھو کے بیٹھیں اب یہ لیک اف ایڈیوکیشن بھی ہے یہ تو ضرور کہا کرتے تھے کہ سیدھو کے بیٹھیں لیکن کبھی کسی تیچر نے یہ نہیں بتایا سیدھو کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے تو جب وہ گائیڈ ہی نہیں کیا گیا اور جب کسی کو یہ نہیں آئیڈیا ہے کہ سیدھو کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے اور آپ نے اپنا پوشٹر کریکٹ کیسے کرنا ہے تو وہ نہیں کر پائے گا جب نہیں کر پائے گا تو اس طرح کے پرلمز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن ڈکس اب ابھی بھی ہمارے ہاں چلے تیچرز حضرات یا بچوں کو تو بات کی بات ہے ابھی ہم لوگ جو پڑے لکھے ہیں ہمیں بھی بیٹھنے کا صحیح طریقہ کار نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح سے بیٹھنا ہے ہمارا پوشٹر کیسا ہونا چاہیے تو کیسے آوینس پھلائی جا سکتی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ان کو پناہ لے تو بہت بڑی پروبلمز ان فیوچر جو ہونے والی ہوتی ان سے آپ بچا جا سکتا ہے دیکھیں اصل میں آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے جو ہماری سسائٹی ہے یہ سٹریس فول انوائرمنٹ ہے جس کے اندر اگر ہم پیشنٹ سے یا کسی بھی عام پبلک سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیدھا ہو کہ اس طرح سے بیٹھیں اور اپنے شولڈرز کو ریٹریکٹ رکھیں آگے نامیں دیں اور اپنے نیز جو انہا سٹیٹ رکھیں تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے وینس پروگرام کرنا بھی چاہیں تو بھی اس کے رزلٹ کام آئیں گے ہم اس کے آلٹرنیٹ یہ کرتے ہیں ہم پیشنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چھوٹ چھوٹ ایکسرسائزز ہیں فار ایسیمپل ایک یا دو منٹ آپ کے لگیں گے اور آپ نے ایک یا دو منٹ جس طرح آپ ڈیلی بیسیز پر ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے فار ایسیمپل اگر ہم لیٹے ہوئے ہیں سو کے اٹھے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ نے اپنے سر سے اس تکیہ کو پیچھے پریس کرنا ہے جب ہم اس کو پیچھے پریس کرتے ہیں تو پیچھے جو وٹی براس پر جہاں پر آپ کو سٹریس آ رہا ہوتا ہے جہاں پر مسجل لیگامرز جو ٹینشن کریٹ ہوئے ہوتے وہ ریلیکس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دیس کے فیسٹ جوائنٹ وہ ریلیکس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جس آپ نے پریس کرنا ہے پیچھے کے جانے اور اس کو ہولڈ کرنا ہے اور پانچ سے چھے سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد ریلیکس کر دینا ہے اس طرح اس کو ٹائم ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے سی میرے ریم سے کہتے ہیں کہ اپنے بازوں کو ایسا رکھے پیچھے کی طرف لکھ کرنا ہے جیسے آپ کی جو شولٹر بلیڈز ہیں ان کے دمیان مسلز ہوتے ہیں بائٹس وہ ایکٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو جب آگئی جیس طرح کی ایکٹیوٹیز وہ دو سے تیم نٹ اگر کر لیں تو وہ ڈیفنیٹلی جو ہے اپنی جو لائی فرس کو بیٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاک ساب آپ کچھ ڈائٹ کے بات کر لیتے ہیں آپ نے پوشٹر کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کس ورہ سے پروبلمز آ سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کمردرد کی جو ہم بیٹھتے سہی نہیں ہے سہی سے لیٹتے سہی نہیں ہے اس میں میں پوشٹر چاہوں گی گزائی کلت کے حوالے سے اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے تو کیا آپ کی بانڈز کے ایشیوز ہو سکتے ہیں اگر آپ پروپر ڈائٹ نہیں لے رہے جو آپ کی بوڈی کی نیڈ ہے یا آپ کی بانڈز کو ٹھیک رکھنے کے ضرورت ہوتی ہے تو اگر وہ نہیں لے رہے تو کیا کیا پروبلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بلڈ کے اندر ایک کیلشیم لیول موجود ہے جو اس کیلشیم کا کام یہ ہے کہ ہمارے جو مسلز کی جو مومنٹ ہے اس کا کلیدی کردار ہے ہماری ڈائٹ اچھے نہیں ہے اگر ہم انڈے استعمال نہیں کر رہے ہم دودھ استعمال نہیں کر رہے دودھ جو ہے ریچ آف کیلشیم ہے اگر ہم دودھ استعمال نہیں کر رہے تو ہماری بوڈی میں کیلشیم لیول کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بلڈ نے اپنا کیلشیم لیول تو مینٹین رکھنا ہے اس نے کیا کہنا اس نے بونز سے کیلشن لینا سٹارٹ کر دی تو بونز بھی کھونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہے جس میں خاص طور پر کیلشن انٹیک ہے ہمیں دودھ انڈے گوشتی ضرور استعمال کرنے چاہیے نمبر ٹو یہ ہے کہ وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی ایکچولی ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ سویا ہوتا ہے تو سورج کی جو کرنے ہیں وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں جب ایکٹیویٹ کرتی ہیں تو وہ پھر ہماری بونز کے لیے سٹیند کے لیے بڑا جان رول پلے کرتا ہے تو چونکہ ہم دھوپ نہیں لیتے یا تو دھوپ لینا سٹارٹ کرنا ہے یا وائٹیمن ڈی کی انٹیک لینا سٹارٹ کرنا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کے قیمتی وقت کا ہمیشہ یا بہت ڈیٹیل میں چیزیں ہمیں سمجھا کر جاتے ہیں یہ وہ تمہاری چیزیں ہیں اگر آپ ان کو اپنا لیتے ہیں تو آپ اس طرح کی پرابلم سے اس طرح کی پین سے بچ سکتے ہیں ناظرین یہاں وقت اچھوٹی سے بریک اپ بریک اپ باد حاضر ہوں گے دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ موسیقی